ہیلو ٹیڈرز امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریننگ والد چینل میں خوش آمدی ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو آپ سے میری سب سے پہلے ریکویسٹ لوگ کی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فورکس سے ریلیٹر جتنی بھی نیوز ہے یا آپڈیٹ ہے وہ وقت پر مل سکے اس کے ساتھ ساتھ ٹیڈرز میں نے لائیو سیشن کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے تو جس میں جو بگنرز ہیں اور فورکس سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے کنٹریکٹ کر سکتے ہیں وارس ایپ نمبر جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کے جو بھی انفرمیشن ہے کورس ریلیٹڈ وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلی ٹیڈرز ہم بات کر لیتے ہیں آج جی بی پی یو ایسٹی کے اوپر میں انیلسز کروں گا اور اس کے لیے مجھے کافی جو ہے وہ کمنٹس آئے ہیں اور مجھے وارس ایپ میسیجز آئے ہیں کہ سر جی بی پی یو ایسٹی کے اوپر آپ اپنا انیلسز ضرور بتائیں اور آپ کا بھی جو فیوٹ پیئر ہے اور جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں انیلسز دوں تو اس سلسلے میں بھی جو ہے آپ مجھے وارس ایپ میسیج جو ہے وہ ضرور کر سکتے کہ سر اس پہ اپنا انیرسز شیئر کرے اور اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں ضرور جو ہے اس پہ انیرسز پیش کروں گا اور ٹریڈرز یہ ہمارے پاس آج جی پی پی یو ایس ڈی کا چارٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویک جو کلوز ہوا ہے وہ ہمارا ہوا ہے جناب ون پوائنٹ ون فائیو زیرو سکس نائن یعنی یہ کلوزنگ دی ہے اس ویک جی پی پی یو ایس ڈی نے ون پوائنٹ ون فائیو زیرو سکس نائن اور اس کے بعد یہ جو آپ گرین لائن دیکھ رہے ہیں یہ پچھ یہ جو ہے نا بیک اس کا ہسٹری ہے کہ جب یہ کلوزنگ ہوئی تھی اس کی ون پوائنٹ ون سکس ڈبل فور سیمن پہ it means کہ اس نے اپنے جو یہ میں آپ بتاتا ہوں یہ کب تی ہے جناب یہ ہے تیس مارچ دو ہزار بیس ٹھیک ہے سولہ سے تیس مارچ دو ہزار بیس اور یہ دو سال کے بعد اب یہ تقریبا سبتمبر ہے تو مارکٹ اس سے بھی نیچے جا کے اس ویک جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی ہے تو ابھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹ جو جی پی پی یو ایس ڈی کی ہے وہ ایک ایک سیلنگ پریشر میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اب اس ویک لی اگر آپ کینڈل کو دیکھیں نا بہور تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کہیں بھی بائنگ پریشر آپ کو نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے یعنی بائر جو ہیں وہ آہ فرائیڈے فرائیڈے تک جو ہے بالکل بھی غائب تھے اور ٹوٹلی جو اور کم رہا وہ سیلرز کر رہا تو ابھی ہم مزید آہ ڈیلی ٹائم فریم میں جائیں گے اور وہاں پر جا کے جی پی بھی یو ایس ڈی کو مزید انیلائز کریں گے کہ ہمیں کون سی ٹریڈنگ اپورچورٹی ہے جو نیکس ٹویک ہمیں آہ مل سکتی ہے یہاں تک ہمیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ ایکسٹریم سیلنگ پریشر میں موجود ہے اس وقت جی بی بی جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے کس کے مقابلے میں ڈالر کے مقابلے میں جی ٹیڈرز تو یہ ہمارے پاس اب ڈیلی کا چارٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کاؤنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک دو ٹین چار پانچ چھے یعنی مسلسل جو ہے وہ چھے دن جو جی بی بی ہے اگینسٹ یو ایس ٹی وہ ویک رہا اور ابھی بھی جو فرائیڈے کی کینڈل بنی ہے تو یہ ایک سٹرانگ بیارش کینڈل ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں سٹرانگ بیارش موو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکسٹ ویک یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی بی بی یو ایس ٹی جو ہے وہ مزید فال کر سکتا ہے تو اب ویکلی سے بھی ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ جی بی جو ہے وہ یو ایس ٹی کے اگینسٹ کافی ویک ہے اور ہم نے اگر ہم ڈیلی کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ نیکسٹ ویک ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ یہاں پر ویک ہے اچھا اب ہم نے دیکھیں ایک تو یہ کنفرمیشن ہوگا کہ مارکٹ انڈر سیلنگ پریشر ہے لیکن یاد رکھئے گا کبھی بھی جو ہے جو جو چارٹ ہے یا جو پیر ہے وہ کبھی بھی اس طرح فال نہیں کرتا ہے جیسے اب آپ یہ لائن دیکھ رہے ہیں تو مارکٹ جو ہے جب فال کرتی ہے کو سٹکچر بناتی ہے تو یہ ایک امپلسیو اور پھر ریٹریس کرتی ہے تھوڑا سا پھر ایک امپلسیو بناتی ہے پھر ریٹریس کرتی ہے پھر ایک امپلسیو بناتی ہے تو اس طریقے سے مارکٹ فال کرتی ہے اس کنڈیشن میں جب مارکٹ جو ہے وہ ایکسٹریم سیلنگ پریشر میں موجود ہو ٹھیک ہو گیا تو اب مارکٹ کتنا ریٹریس کر سکتی ہے تو وہاں پر ہم فیبوناچی لیول ڈاو کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائی پچھلا تو یہاں پر میں اگر ڈراؤ کرتا ہوں فر ایکسپل ویسے ابھی بھی مارکٹ سیلنگ میں ہی ہے لیکن ہم اگر ریٹریس کرتی بھی ہے تو اس میں میں یہ لیول لگا لیتا ہوں ورزنٹل لائن اس لیول پہ تو اس کو میں آپ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ سسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا ریٹریسمنٹ لیول ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیک ٹیسٹ کرے تو یہ ہمارے پاس اس کے ایک سپورٹ بھی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سٹرانگ سپورٹ ہے یہاں پر بھی مارکٹ یہ دیکھیں کافی سپورٹ لے رہی ہے تو خیر یہ لیول تو ابھی کافی دور ہے یہ مارکٹ اس لیول تک آئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی پی پی یو ایسٹی جو ہے وہ فال کر سکتا ہے تو مزید اب ہم یہ جو دو لیول ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کس کنسر میں ریٹریسمنٹ یہ کنسر میں ٹھیک ہے مارکٹ یہاں سے بھی ریٹریس کر سکتی ہے اس لیول سے بھی اور مارکٹ اس لیول سے بھی ریٹریسمنٹ دے سکتی ہے اگر ہم میجر ٹائم فریم کی بات کریں تو ابھی ہم نے کیونکہ نیکسٹ ویک کی بات کر رہے ہیں منڈے ٹیوزٹے ویڈنیز ڈے ہم کونسی ایسی ٹریڈنگ اپورٹری ہے جو ہم اس میں ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہمارا ٹائم فریم ہے آہ فور آور کا اس پہ جائیں گے اور یہ دو لیول میں نے آپ کے سامنے لگائے ہوئے ہیں یہ آپ کا پتہ ہے کہ آہ لاسٹ جو جو آہ مارچ آہ 2020 کا ایک اس کا لو لگا تھا اور آہ یہ اس سے پچھلا ہے جو لیول ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے لگایا ہے کہ ریزسٹنس لیول تو یہ دو لیول جی پی پی یو ایس ڈی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ لیول رہیں گے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ایک ٹرینڈ لائن بھی ڈراؤ کروں گا آپ کے سامنے تو یہ طریقہ ہوتا ہے چارٹ کو انیلائز کرنے کا تو آپ کو اس میں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا کہ ہم نے کس طریقے سے لیول ڈراؤ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیسے انیلائز کرتے ہیں تو ایک تو یہ ٹرینڈ لائن لگ گئی ٹھیک ہے تو اب آپ نے آپ کے پاس سٹریڈنگ سٹریٹیجی کیا ہوگی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلا جو یہ گرین لائن ہے جو کہ لیول بنتا ہے ون پوائنٹ بان سکھ ڈبل فور سیون یہاں پہ آپ نے ایک ٹرینڈنگ زون کریٹ کرنا ہے ریزسٹنس زون جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا تو اب آپ نے اس لیول کا جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے منڈے کے دن کی میں آپ کو ڈرینڈنگ اپوچھنی بتا رہا ہوں اور فرسٹ آپ کا یہ لیول ہو جائے گا اور سیکنڈ آپ کا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک میں بھی کہ کافی سٹرانگ جو ہے وہ اس کے لیے یہ دو ایک اپورٹنٹ ریزسٹنس لیول رہیں گے فور آور ٹائم فریم کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ میں دوبارہ بتا بھی دیتا ہوں ایک ہے ون پوائنٹ ون سکس ڈبل فور سیون کا اور یہ جو لیول بنتا ہے یہ تقریباً راؤنڈ آباؤٹ ون پوائنٹ ون سیون ایٹ ون سیون ٹھیک ہے یہ ایک لیول بنتا ہے تو اب آپ نے آپ کی سٹرٹیجی کیا ہوگی جی پی پی یو ایس ڈی کی کہ یہاں سے آپ نے ویٹ کرنا ہے اس ایری آف ویلیو ایری آف ویلیو یعنی یہاں پر کافی کیونکہ ٹرینڈ لائن بھی ہاں میٹ کر رہی ہے اور سٹرونگ ایک اس کا ریزسٹنز زون بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ لیول ہے کس کے لیے جی پی بی یو ایس ڈی کے لیے یہاں پر اگر مارکیٹ دیکھیں یہاں پر تو آپ نے بالکل ایٹریڈ نہیں کرنی نہ چاہے آپ کو بائی کی کی انڈر سٹرونگ ملے سیل کی ملے بالکل بھی ٹریڈ نہیں کرنی آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے ایک اچھی ٹریڈنگ اپوچھو ٹھیک ہے تو جیسے ہی مارکیٹ اس لیول پہ آتی ہے جو کہ ہے ون پوائنٹ ون سکس ڈبل فور سیمن اور جہاں پر آپ کو ایک سٹرونگ اس طرح کی آپ کو پرائز ایکشن ملتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی آپ کو سٹرونگ کینٹل ملتی ہے اس ایڑیا میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی ٹریڈنگ اپوچھو ٹھیک ہے اس یہ جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اوپر آپ اپنا سٹرونگ رکھ لیں اور آپ ون ٹو یہاں پر ٹو ریشو کے بھی آپ ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا لیول کہ یہاں پر جیسے مارکیٹ آتی ہے اس کے بعد آپ کو سٹرونگ بیارش کینٹل ملتی ہے تو یہاں سے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں سٹرونگ بیارش کینٹل بننی چاہیے فور آور میں ٹھیک ہے اور ون ٹو ٹو ریشو کا جو ہے آپ کے پاس رسک ریوارڈ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ٹریڈنگ اپوچھوٹی اور کافی یہ سٹرونگ اور اچھا لیول ہے ٹریڈ کرنے کے لیے جی پی پی یو ایس ٹی میں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ